مجھ پر کالا جادو کیا گیا ہے اپنے ایڈ گرد عجیب چیزیں محسوس کی ہیں اس سے پہلے صرف لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ کسی پر کالا جادو ہو جائے تو مختلف نشانیاں دکھائی دیتی ہیں لیکن کبھی خود ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا تہام حال ہی میں ان تمام نشانیوں کو میں نے خود محسوس کیا ہے اداکار نے بتایا کہ میں نے آوازیں سننے سے لے کر اپنے ایڈ گرد عجیب مخلوق کی موجودگی کو بھی محسوس کیا جس نے میری زندگی پر برے اثرات مرتب کیا میں نے مختلف والمے دین سے رجوع کیا اور اس حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کی شیطانی وسوسوں سے نکلنے کے عمل کے دوران میرا ایمان مزید مضبوط ہوا ہے یہ بات کی ہے ہمارے بہت ہی فیوریٹ ایکٹر فیروز خان نے اپنے انسٹا کوشٹ میں اللہ رحم کریں اس کو اپنے حفظمان میں رکھیں جبکہ فیروز کی اچھی بات یہ ہے کہ فیروز پانچ پتہ نمازی ہے اور اللہ والا بچہ ہے میں اس کو ظاہرے بہت پہلے سے جانتا ہوں چھوٹا سا گبلو سادا بہت اچھا بچہ ہمیشہ سے آپ ان ساتھ میں کشتیاں بہت کی ہیں ہم نے کشتیاں بہت کشتیاں آپ تیچر تھے نہیں میرا تو میری تو ایکس وائف کا بھائی بھی تھا تو میں تو اس وقت سے جانتا ہوں تو مطلب اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی فیروز کچھ نہیں ہوگا اللہ پہ جس طرح تم ایمان رکھتے ہو جس طرح تم پابندی سے تو میں کسی کوئی جادو مجھے ایک چیز یہ بھی ہے کہ چھیک ہے جادو کے بارے بات ہوتی ہے کہ برحق ہے یہ ہے لیکن جو یہ چیزیں جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگ رہے ہیں ایسا چیزیں فیل ہو رہی ہیں بکاردا دکھائی رہے ہیں یہ آلسو ایک سیکلوجیکل کنڈیشن جس کو سکرزوفرینیا گہتے ہیں اس میں بھی آپ ایسی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ عالمی دین کے پاس گئے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک دکٹر کو بھی آپ دکھا لیں کیونکہ اس کے لئے میڈیسنز بغیرہ ہوتی ہیں وہ ایکسپیل ہیلپ کیونکہ میں اس لیے بات کروں کہ میں جب ایسے لوگوں کے انٹریویز کرتا تھا تو آئیڈیا ہوتا تھا کہ اچھا ان کا مسئلہ تو یہ ہے کیونکہ ہمارے ہر شو میں ایک سائیکائرٹس ہوتا تھا اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ نے اس کو ایڈریس کیا آپ نے وہاں بھی رجوع کیا جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے جالی پیر گئے اور یہ ہمارے ڈرامے میں بھی ہیں اور ڈراما آ رہا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں نادان کی اور نادی نے فوراں بات پکڑ لی ویلڈن نادیا کیونکہ اس خبر کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ ایسی جگہ پر جب آپ ونریبل سیچوشن میں ہوتا تھا لوگ قصہ سے آکیں مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور نادان ڈرامے کے بارے میں بات کروں کیونکہ یہ ایک ایسی زبردست جو ہم نے اپیسوڈ دیکھی ہے اس میں جس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے اس وقت پاکستان کا بہت خطرناک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اتنے قرآن ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنے آئیڈیا ہے اور وہ ہے آئیس کا نشہ جس کو لیٹرلی میں شو کے آغاز میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ شو کے آغاز سبزہ دیکھا جاتا ہے آئیس کا نشہ ہے میں نے اس کے اوپر شوز کیے تھے اس میں آپ فرس ٹائم جب آئیس کا نشہ کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ اتنا لیٹھل ہے میں نے ایکسپرٹ کا انٹریبیو کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ ہیروین کرنے یوز کرنے والا جو ہے وہ سڑک پہ آجائے گا آپ کو دھانچہ بنا دیکھو گے پھر زندہ ہوگا کہتے ہیں یہ ہیروین سے بھی ہنڈرڈ ٹائم زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کی ایڈکشن اتنی زیادہ ہے اور اس کے بعد جو سائیکلوجیکل آپ پہ ایفیکٹ ہوتے ہیں آپ پاگل ہونے قریب ہو جاتے ہیں آئیس آپ کے ساتھ یہ چیز کرتی ہے اور کبھی بھی ہمارے مینسٹری میڈیا اور اب یہ ہمارے ہمیشہ ہوتے ہیں چرسی ہے چرسی ہے پورڈر کر رہے ہیں پورڈر پیتا ہے بس یہ آیا ہے آئیس پہ جو لوگ سٹوڈنٹس جاتے ہیں سکول میں اپنے پڑھائی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جاگتے رہے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ تین سے چار سال بعد آپ کے ساتھ کیا چیز کر سکتی ہے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کروا سکتی ہے ابھی جو ابھی انسٹیٹ ہوا یہ ہوتا کیا ہے ایکشلی شیشے کی طرح کی کوئی چیزی شیشے کے اندر کر آپ کو جلا کے وہ کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ لڑکی نے کچل دیئے تھے لوگ جی 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 شی وز آن آئیس غصے میں ڈرائی آپ کو غصے میں نہیں شی وز آن آئیس اس میں آیا ہے جو اس کا بلڈ سیمپل لیا ہے تو اس پتا چلا کہ شی وز آن آئیس کو کہتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم چیز کیونکہ ہمارے سٹورنٹ ہمارے ہر جگہ ایزیلی ایویلی لوگ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے نہیں کہ سائی ڈیفیٹس کے ہیں تو اس پر ڈراما بنائیں ناردان کی باز کریں مطلب آپ کا غصہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ کی پاور بہت زیادہ ہو جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جس بھی آپ مینٹل سٹیٹ میں نکلی ہوگی لیکن اس کی وجہ سے وہ بلکل آپ کو ہائپر پاگل اور عجیب سی طاقت آپ کے اندر لے آتی ہے تو وہ گاڑی کی جو سپید ہوگی ٹو ہنڈر اس کو لگے کی چیالی سے دیکھو اگر میں آپ کو کسی پر شک شک ہونے کی جو انٹینسٹی ہے اگر وہ سیون ایٹ پر ہے اس کے کرنے کے بعد آپ کو وہی شک نائنٹی پرشن کو یہ تو مجھے مارنے والا ہے یہ میرے ساتھ ایسے کرنا ہے ابھی نہیں بھاگی یا جو بھی ان کی سٹیٹ آف مینڈ میں ہوگی تو مجھے کئی اور کچل دے گا میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ خوف خوف ملٹیپلائی ہو جاتا ہے یعنی شروع میں جو آپ کو کک ملے گی وہ تو ہنڈر ٹائم ملے گی لیکن جب وہ کک ختم ہوگی ایک دو تین گھنٹوں کے بعد وہ پھر ہنڈر ٹائم ڈاؤنر جائیں گے اسی لیے حرام ہے لیکن یہ حرام کام بہت زیادہ اور ہے بہت زیادہ اور ہے تو اس پہ بڑی اچھی کاوش ہے اس وقت ہم ٹی وی کی انہوں نے اس ٹاپک کو بڑے سنسٹی ٹاپک کو بڑے خوبصورتی سکھا ہے خوبصورتی کے ساتھ نادان ڈرامے کی بات کے نے ساجی گولنے لے کے مہرین جبار شیز بیک اور فائندلی مجھے ان کا ویسا کام نظر آ رہے جیسے میں انہوں نے سنا وا تھا کہ ایسا تو برس کام کرتی ہیں نادان کی اپیسوڈ دیکھ کے احمد علی اکبار ہیں رمشاہ ہیں نادی آپ سے سٹارٹ کریں گے پہلے تو کیا ہوتا تھا نادان شاہ بغیرہ ڈرگز کے لیے ڈرگ ڈیلرز ہوتے تھے خاص آپ کو مووی ڈراموں میں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں جو بنانے والے شیطان نادان نے کہا کہ اس کو اگر پھیلانا ہے تو اس کو انفلوینشل لوگوں کے تھرہ پھیلانا پڑے گا سٹوڈنٹس کے تھرہ اور دوسرا جو اس ڈرامے میں دکھایا ہے نادان میں پیر صاحب کے تھرہ اور جب یہ ڈراما چلا تو اس کی جو پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو میری ایموڈی اچھی والی نہیں تھی میری ایموڈی ہونی تھی جو میں نے فرس ٹائم دیکھا would have been this اور شکر ہے کیونکہ میں ہر کس دو دفعہ تو کم اس کم دیکھتی ہوں اور تین دفعہ بھی ہو جاتا ہے تو جب میں دوسری دفعہ دیکھا نا سکون سے بیٹھ کے تسلی سے مجھے بہت اچھا لگا منجوگی ختم ہوا یہ اسی سیریز ہے یہ وہی سیریز ہے یا وہی کاوش اس کا حصہ ہے اور آٹھ دس اپیسوڈ آٹھ نو اپیسوڈز کے یہ ہوتے ہیں سیریز پہلے پہ ایک حلالہ کا ٹاپک اٹھایا گیا اور اس میں ڈرگز کا اور پیری فقیری جو فیک لوگ ہوتے ہیں کیسے وہ ایکسپلائیڈ کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں اس علاقے میں جاتے ہیں جو کہ پیٹ صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں اس ڈرامے میں کہ جہاں تعلیم کم ہو شعور نہ ہو وہاں ایسے ان کی پریکٹس پھیلتی ہے اور اسی اروان نہ ہسپیٹل بننے دیں گے نہ سکول بننے دیں گے پیر صاحب کے چیزیں لے کے آ رہے ہیں یہ تو ریلیجن کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے ریلیجن کو نام لے کے ایسے لوگ اپنے بزنس کو کیسے پروٹیک کرتے ہیں کہ ریلیجن کا بھائی ہاتھ لاؤ گے تو یہ تو کچھ خدا نہ خواستہ بید بھی ہو جائے گی جن کی فالوئنگ ہوتی ہے ان کی بڑی پاور ہوتی ہے اس کو اچھی طرح استعمال کریں یا بری طرح لیکن یہ بہت ڈینجرس ہے سچویشن جب آپ کے ساتھ ہو تو آپ کچھ بھی کر جاتے ہیں اینیویز ڈراما شروع ہوا جب سیکنڈ ٹائم دیکھا تو میں نے مس کر دیا تھا کہ یہ سٹارٹ ہی کچھ اس طرح ہے کہ پولیس والے ہیں اور مرڈر ہوا ہے جو لگ رہا ہے رمشاہ کا ہی مرڈر ہے تو اب یہ سٹوری چل رہی ہے پاسٹ اور پریزنٹ میں زیادہ تمہیں خلال پاسٹ ہی ہے فرسٹ اپیسوڈ میں کہ ہوا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے اب اس کی تفتیش ہو رہی ہے پولیس والے کے کہ آپ ڈاکٹر تابندہ ہاں تابندہ وہ کیسے جانتا ہے اب وہ سٹوری پتا رہا ہے پیچھے سے کہ وہ کیسے جانتا تھا کیسے وہ ہسپٹل لیا ڈاکٹر سے ملا ڈاکٹر کو شک ہوا تابیر تابیر تابندہ تھوڑی ہاں تابیر تابیر تابندہ تمہیں نیبر ہے تابیر تو وہی آکے اس کو پتاتی ہے پروف لیا کے کہ بھئی یہ پیر صاحب تو آئس دے رہے ہیں اور یہ رہا ثبوت یہ رہی پوڑی اور اس میں جو سکیری سین مجھے لگا بہت زیادہ وہ تاب تھا جب پولیس والے بھاگ رہے ہیں اس میں ہیرو بھی بھاگ رہے ہیں اور ان کا ایک ساتھی آگے نکل رہا ہے شکھ گولی کی طرح اور وہ اس میں پیر صاحب رکھ جاتے ہیں یار اتنا تیز کیسے بھاگ رہے ہیں تو پولیس والا کہتا ہے کہ جب یہ پیر صاحب کی اس کو پوڑی ملتی ہے اس پوڑی کے بعد اس میں اتنی جان آ جاتی ہے کہ یہ ایسے بھاگتا ہے تو ادھر بھی آپ کے ایک دم ماتھا کھنکتا ہے میں بتا سکتا ہوں آپ نادیا اور آپ کو پیر